آج کا میرا یہ بیغام پھوری دنیا کیلئے ہے ساتوار دن ہے کہ وہاں پر ہمارے کشمیری بائی بہن وہاں پر نظر بند ہو چکے ہیں وہ اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاں بھی نہیں ہیں وہ کھانے پینے اشیاں کو لینے کیلئے باہر تک نہیں جا سکتے یا تک کہ وہ اپنے جابز کو اپنے کام کامچ کو کرنے کیلئے نہیں جا سکتے تو یہ کس طرح ظلم ہے یہ کیا چیز ہو رہی ہے تو میں پیری دنیا کو یہ میسید دینا جاتا ہوں کہ ان کا ساتھ دے ان کی مدد دے ظالموں کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کو تو آپ چھین لوگے پر ان کے خواب کو نہیں چھین سکتے آپ ان کے بوڈی کو تو چھین لوگے ان کو تھوڑ پوڑ کر دوگے پر ان کے احساس کو نہیں چھین سکتے آپ ان کو شہید کر دوگے پر آپ ان کی بدلے کی آپ کو نہیں بوجھا سکتے میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ آپ ان کی پلیز مدد کرو جتنے بھی پوری دنیا میں بڑے ادارے ہیں جو یومن رائٹس کے نارے لگاتے ہیں تو میں ان کو یہ ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں کیوں وہ نہیں تو یومنز ہے ان کے حقوق بھی انہیں ملنے چاہیے تو انہیں بھی یومن رائٹس کے حقوق ملنے چاہیے کیوں وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہے وہ بھی انسان ہے انہیں بھی تو ملنے چاہیے تو میں یہی تو آپ کو پلیز ان کی مدد کریں اور سب میں جب ایک بے گناہ کے دل سے اخ نکلتی ہے تو پورا عرش ہل جاتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اصل رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اصل رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کہ یہ بات یہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ پوری دنیا تباہی کے لپیٹ میں اس کی وجہ سے آ سکتی ہے اور اس سے عرش ہل جاتا ہے جب ایک بھی گناہ کے دل سے آہ نکلتا ہے تو میں آپ کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ ان کے مدد کریں ان کی حیب کریں خدا نہ خواستہ اگر آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ایک نہ ایک دن اگر وہ ہو سکتا ہے ہمیں جنگ کی طرف لے کر ہمیں ہی لے کر جا رہے ہیں جنگ کو تو شروع کرنا بڑا آسان بات ہے وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے پر جنگ کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جنگ کی پری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس جنگ کے جنگ ہوتی ہے جو جیت جاتا ہے وہ بھی لاکو کروڑوں ڈیمیج سے جیت جاتا ہے جو ہارتا ہے وہ تو ڈیمیج ہی ڈیمیج سے ہار جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا جاتا ہوں کہ امن اور بیس کا راستہ اختیار کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے امن اور امن کا راستہ میں اختیار کرتا ہوں رومی بھی یہ بات بولتا ہے کہ گوھر تک پہنچنے کے لئے بہت سے راستہ ہیں پر میں نے امار پیار محبتید راستہ چھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیبل ٹاک سے بات کریں ہمارے انٹرین مینسٹر ایک سپورٹس مین ہے اور جاں پر سپورٹس ہوتا ہے وہاں پر ہمیشہ امن کی بات ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیبل ٹاک سے اس کو حل کریں اور در اسے حل نہیں کیا تو اس کے وجہ سے پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئے گی یہ صرف ایک چھوٹے تکے کا یہ ایک چھوٹے ملک کی پرابلم نہیں یہ پوری دنیا کا ایک انتہان ہے یہ پوری دنیا کا ایک پرابلم ہے اسے جلد حل کرنا چاہیے ہمیں اور آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف کو پھر سے تھرٹی فائف اے کو پھر سے اوبارنا چاہیے ہمیں کل ایک منائی جانے والی ہے پوری دنیا میں وہاں پر وہ لوگ گرمے نظر بند ہو چکے ہیں وہ کھانے فینے کے اشیاء تک ان کے پاس نہیں ہے ابھی تک وہ بچہ میرے دل سے نہیں نکلا جو اپنے باپ کے جنازے میں ازادی کے نعرے لگاتا ہے وہ روتا ہے میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ وہ اپنے ازادی کے پیچھے رو رہے کہ وہ اپنے باپ کے پیچھے رو رہے کیونکہ اس سے وہ دونوں جو اس کے حقوق ہے وہ اسے چھیل لے گئے ہیں جنہیں باقی کے بڑے طبقے ہیں میں ان کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ آپ اپنے سکول اور ایکیڈوی سے باہر نکل کر آئیں اور آپ اپنے سارے کے سارے جو آپ کے سارے کے سارے سرکاری طبقہ ہیں انہیں بولے کہ ان کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ ہمارے ہی تو کشمیری بھائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں تو پلیز آپ ان کی ہیلپ کریں آج میں صرف اتنا ہی کہنا جاتا تھا یہ آج کا میرا صرف اتنا ہی میسیج شکریہ 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 شکریہ